موسیقی السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں بنا رہی ہوں افتار سپیشل چکن پکوڑا چلیئے اسے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹریٹ اسٹائل چکن پکوڑا گھر پر بنانے کے لئے میں لی ہوں پانچ سو گرام چکن اسے میں وید بونز کے ساتھ لی ہوں آدھا ٹی سپون کالی میرش پورڈر آدھا ٹی سپون چکن مسالہ پورڈر چکن مسالے پورڈر کی جگہ پر آپ گرام مسالے پورڈر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں پاؤ ٹی سپون چاٹ مسالہ پورڈر پاؤ ٹی سپون ریڈ فوڈ کلر یہاں پر میں پانچ سچے ہرے میرش کو دردرہ گرین کر کر لی ہوں آدھا ٹی سپون لال میش پورڈر پاؤ ٹی سپون ہلدی پورڈر ون ٹی سپون باریک نمک کسوری میتھی ون ٹی سپون اسے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے کسوری میتھی ایڈ کرنے سے اگر آپ کے پاس کسوری میتھی نہ ہو تو اسے اسکیپ کر دے آدھا نیم بکا رس ون ٹی بولی سپون دہیں دہیں ایڈ کرنے سے اجدام سوفٹ اندھر جوسی بن کا تیار ہوتا ہے چکن ون ٹی سپون ادھرک لینسن پیسٹ ایک انڈہ ون فلور ون ٹی بولی سپون ون ٹی بولی سپون میدہ میدے کی جگہ پر آپ چنے کے آڈے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چکن کو دو تین پانی سے اچھے سے دھولیں گے دھو کر اس کا پانی سارا اچھے سے نتھار لے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ادھرک لینسن پیسٹ نیم بکا رس جو ہم نے پلیٹ میں مسالے لیے ہے وہ سارے مسالے اس میں ایڈ کر لیں گے سارے مسالہ کو ایڈ کرنے کے بعد اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ایک انڈا پانسو گرام چکن کے لیے ایک انڈے کا استعمال کریں انڈے کو ایڈ کرنے کے بعد اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے سارا مسالہ چکن پر اچھے سے کوٹ ہونے تک اسے مکس کر لیں سارا مسالہ اچھے سے مکس ہو جائے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں دہین کو دہین کو ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لے اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں کون فلور اور میدہ ایک ساتھ ایڈ کر لے یہاں پر میں تھوڑا تھوڑا میدہ اور کون فلور ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا تھوڑا ایڈ کرتے ہوئے اسے مکس کرتے جائے آپ کے بیٹر کے لئے جتنا لگ رہا ہے وہ حساب سے آپ ایڈ کر کر اسے مکس کر لے یہاں پر میں تھوڑا سا کم لگ رہا تھا اسی لئے میں نے اس میں اور تھوڑا ایٹ کر دی ہوں جو بچا کر رکھی تھی اسے بھی ایٹ کرنے کے بعد پھر سے ایک بار اسے اچھے سے مکس کر لے ون ٹیبل سپون کون فور ون ٹیبل سپون میدہ اس کے لئے برابر ہو چکا ہے اگر آپ کو اور لگ رہا ہو تو ایٹ کر لے یہاں پر برابر ہے اسی لئے میں نے اس میں ایٹ کرنا رکھ دی ہوں اس کے بعد ہم اسے ریسٹ پر ایک آدھے گھنٹے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ایک گھنٹے کے لئے بھی مسالہ ملا کر چھوڑ سکتے ہیں مسالہ ملا کر رکھے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے چلیے اب ہم اسے فرائی کر لیتے ہیں فل فلم پر میں نے تیل کو اچھے سے گرم کر لی ہوں اس کے بعد ہم ایک ایک چھکن کی بوٹی کو لے کر تیل میں ایٹ کرتے جائیں گے تیل اچھے سے گرم ہونے کے بعد ہی آپ اس میں چھکن کو ایٹ کریں پہلے ہم سارے بوٹیوں کو فل فلم پر ایٹ کر لیں گے اس کے بعد چلے کے فلم کو میڈیم پر کر کر الٹی پلٹی دونوں سائٹ اچھے سے لال ہونے تک اسے فرائی کر کر نکال لیں اس میں ساتھے ساتھ چمچے کو نہ چلائیں جب یہ ایک سائٹ سے ہلکا کک ہو جائے اس کے بعد ہی آپ اس کی سائٹ چینج کر کر اسے فرائی کریں ایسے ہی ہم الٹی پلٹی کر کر دونوں سائٹ اچھے سے لال ہونے تک اسے فرائی کر کر نکال لیں گے ما شاء اللہ اس کی بہت اچھی خشبو آ رہی ہے بہت منزدار بن کر تیار ہوا ہے چکن پکوڑا اسی طرح ہم جو بچا ہوا چکن ہے اسے بھی ہم فرائی کر لیتے ہیں اسے آپ پہلے فل فلم پر چکن کو ایٹ کر لیں اس کے بعد اسے میڈیم فلم پر الٹی پلٹی کر کر دونوں سائٹ اچھے سے لال ہونے تک اسے فرائی کر کر نکال لے مڈیوم فلم پر فرائی کرنے سے یہ چکن اندر تک اچھے سے کوک ہوتا ہے اسی طرح میں نے سارے چکن پکوڑا کو فرائی کر کر نکال لی ہوں اس کے بعد ہم اس پر گانیشنگ کے لئے میں نے تھوڑے سے کڑی لیوز اور ہری میرز کو کٹ لگا کر اس پر گانیشنگ کے لئے ایڈ کی ہوں کڑی لیوز اور ہری میرز کو کڑی لیوز اس کے ساتھ بہت ٹیسٹی لگتا ہے آپ بھی اس کے ساتھ ضرور سرف کرے کڑی لیفز کو اسے میں نے گرین چٹنی کے ساتھ سرف کی ہوں ما شاء اللہ گرمہ گرم چکن پکوڑا بن کر تیار ہے امید ہے آپ کو میری بتائی ہوئی اسٹیٹ اسٹائل چکن پکوڑے کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میرے ریسپی پسند آتے ہو تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے فیملی اور فریرز کے ساتھ شیئر کیجئے پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ